ملے اور تین منٹ میں جب بچی نے کہا ہے کہ میں بابا گھر جانا چاہتی ہوں چاہے میں اب جرس آپ سے بولتی ہوں اس کے بابا نے کہا اب جرس آپ کو بولیں کہتی میں بولتی ہوں جیسی بولا انہوں نے پکڑا اور ابتہ مزی کر دے ہوئے بائے لے گئے باقی تو آپ نے دیکھا ہی تھا سننے میں آ رہا ہے کہ زہیر ایک مالی کا بچہ ہے لیکن وہ بائی ائر یہاں پر کراچی آتے ہیں بائی ائر پنجاب جاتے ہیں اتنی پروٹوکول ان کو ملتی ہے پچاس پچاس دن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے تمام شہر گھوم ہے یہی تو بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ پہلے تو وہ مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک مالی بیس ہزار کمانے والا خود وہ مالی ہے سننے میں آیا تو اس کے ساتھ آپ نے ایک سوال کیا کیا آپ نے کسی نے انٹرویو کیا کیا آپ کو اس نے دیا انٹرویو نہیں دیا تو مجھے بتائیں کیا جرس آپ نے کیا کسی پولیس نے اس کا کوئی ریمانڈ لیا کوئی سے پوچھا کوئی سوال جواب پوچھا اب مجھے بتائیں وہ پورے وہاں پہ پورے ملک میں وہ بچی کو لے لے کے بھاگتا رہے اس کے پاس پیسے کہاں سے ہے ایک بیس ہزار کمانے والا مالی وہ کہاں سے ہے پھر وہ جو یہ جہازوں سے آ رہے جا رہے ہیں آرام سے اس کو یہاں پہ تنی پروٹوکول دیا جا رہے ہیں وہ کیسے دیا جائے ظاہر سی باتیں کوئی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ پیش ہونا تھا کوڑ میں اور وہ پھول اور پہنچ گئے وہ جو ان کی قوتیں ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ اللہ کا خوف کھائے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی مائیں ہوں گی آج آپ میری بیٹی لے کے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کی بھی بیٹی لے کے جا سکتے ہیں کل کو آپ کی بیٹی بھی کوئی لے کے جائے گا یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے اب یہاں تو کر لیں گے آخر اپنے کیا کریں گے ایک ماں کی بددوہ جو آپ لے رہے ہیں میں رات کو سوتی نہیں ہوں سوتی نہیں ہوں دن کو روڑوں پہ آ رہی ہوں رات کو سوتی نہیں ہوں میں معاف نہیں کروں گی میں ان کو بتا رہی ہوں اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی نا تو سمجھے کسی کی بیٹی یہاں محفوظ نہیں ہے یہ ایسیر کی تمام ماں آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اب یہ احتجاج کا سلسلہ یوں ہی جائے دیتیں گے ظاہر سی بات ہے ہمیں جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے سپریڈکورٹ تک جائیں گے چیف جزید صاحب سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیں آپ دیکھیں رنجز سے بوریں کہ آپ دیکھیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ سب کا معاملہ ہے سب کے گھر میں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں کسی پلیس کو یہ اپڈیٹ ہوں پلیس گئی ہوئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ پلیس وہاں ہوگی کیونکہ ریپورٹ تو پیش کی جاتی ہے وہاں کوئی ساتھ نہیں ہے آپ بھی ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی اطلاع مل بھی ہے کہ لاہور میں یا کسی جگہ پلیس موجود ہے یہ لاہور کتب تھی اس لیے کہ پرسوں یہ وہاں پہ جو ہیرنگ ہوئی تھی وہاں پہ یہ موجود تھے کل بھی تھے کل بھی میرے ان سے بات بھی تھے کے پی کے اندر اب میں اس چیز کو تو یہ کوئی کے اندر ایپیڈنس دیں گے مطبع اس بات کی کوئی بدایت یا رشاندہ نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے اب میرا خیال ہے کہ جج صاحب نے اس لیے ان سے جو ریپورٹ منگوائی ہے اس لیے منگوائی ہے جو آپ نے کیا ہے وہ بتائیں کسی اور طرح ہے آپ کے پاس پہ انفارمیشن ہو کوئی آپ کیلئے اچھی خبر نہیں میرے پاس بلکل بھی نہیں ہے ابھی تک رابطہ رہا ہے کسی نے رابطہ نہیں کسی نے بھی رابطہ نہیں ہے انفارچنیٹ نہیں ہے بہت انفارچنیٹ چیز ہے کہ بچی پورے پاکستان کی پلس مل کر ایجنسیاں ہیں وہ بھی کلاش نہیں کر پا رہے تھے یہ بڑی الارمنگ سیکیویشن ہے سوشل میڈیا پر یہ باہر کچھ کرتے ہیں کہ مقلب ذراعہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ کورٹ سے باہر ہم تھرنگ کر لکھیں دیکھیں انہوں نے میرے جو لاہور والے لائر تھے ان سے رابطہ کیا تھا لیکن وہ یہ تھرنگ وہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے یہاں سے کیس ہتم کریں اس کے بعد ہم آپ کو تو یہ تو ایک مزاق والی بات ہوتی اس میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا مطبع اگر صلاح بھی کرنی ہے تو دھم بھی دیں گے اپنے دباؤں ملا کے صلاح کرنی ہے جی بالکل یہ باپ کے ساتھ روی ہے ان کا جی تو کہتے ہیں ہم شریف بھی ہیں اب آپ کچھ دیکھ لیں کیسے شریف ہیں سر دیکھیں محزز طریقے سے آپ کے پاس آئیں محزز طریقے سے سر دیکھیں محزز طریقے سے کوٹ میں آئیں اور فیس کریں جیسے کل یہ کیس ہوا تھا کہ اگر یہ جس طریقے سے اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور وہ آئیں کوٹ میں فیس کریں کوٹ نے جو ڈیسین دینا تو کوٹ نے دینا میں نے تو نہیں دینا نا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر